نبسکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو رائستان فری اسکوٹی یوجنا دو ہزار چوہویس کو لے کر آیوکت کولے سچا رائستان جیپر کی طرف سے اپڈیٹ آ چکی ہے دوستو جی ہاں جو چھاترہ ہیں جن کی پینسٹ پرسینٹ یا اس سے اوپر پرسینٹ بنی ہیں وہ اس کے لئے فورم برسکتی ہیں رائستان فری اسکوٹی یوجنا اور اس میں آپ کو فری اسکوٹی دی جائے گی ساتھ میں جن کو ٹینتھ کلاس میں اسکوٹی مل چکی ہے ان کو ٹولتھ میں چالیس یا روپے ملیں گے اس سب کے بارے میں دوستو چڑھے ہم بات کریں گے کیا یوگتہ رہے گی آپ شکل ڈوکومنٹ کیا چاہیے ہیں نوٹی بھی کسین جاری ہو چکا ہے فورم کی شروعات ہو چکی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دوں 20 ستمبر سے فورم شروع ہو چکے ہیں ستر دو ہزار چوویس پچیس کے یہ فورم ہے یعنی جنہوں نے اس سال دوستو یہاں پر اپنا جو اسکوٹی یوجنا کے لئے لاب لینا چاہتے ہیں جنہوں نے اسی سال ٹینتھ یا ٹولتھ کیا ہے وہ فورم بر شکتے ہیں اگر آپ ٹینتھ سے بر ہوگے تو آپ کو اسکوٹی یہاں پر دی جائے گی ٹولتھ میں بھی اسکوٹی ہے لیکن اگر آپ کو مالی جو ٹینتھ میں پہلے اسکوٹی مل چکی ہے تو ٹولتھ میں صرف آپ کو چالیس یا روپے دیے جائیں گی یعنی کہ آپ ایک بار ہی لاب اٹھا سکتے ہو یا تو ٹینتھ میں یا ٹولتھ میں لیکن اس کے لئے کیا کیا کوالیفیکیسن چاہیئے بوئیش ویڈیو بتانے والا ہوں ساتھ میں دوستو فری اسکوٹی یوجنا کے لئے جو آویدن ہے وہ لاشٹ ڈیٹ بیس نومبر ہے نوٹی پی کسن آ چکا ہے دستاری کو یہ اپ ڈیٹ آ ہو گیا یادہ دوستو یہ دے سکتے ہیں راج کیے کنیا محمدیہ لڈے گانا ناغر کی طرف سے کالی وائی بھیل اسکوٹی سکیم دو ہجار چوبیس پچیس کا نوٹی پی کسن جاری ہو چکا ہے فورم بننے کے لئے پاتتہ کے بارے بات کر لیتے ہیں کون کون اس کے لئے فورم برشکتا ہے تو وہ اس میں فورم برشکتے ہیں جن کی بارسک آئے ڈھائی لاکھ روپے سے کم ہے یعنی کہ آپ کی اگر ڈھائی لاکھ سے کم انکم ہے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی گورنمنٹ سربنٹ نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ نوکری میں نہیں ہے آپ کے پریبار میں اور آپ رائستان کے مولے ماسی ہیں تو اس کے لئے فورم برشکتے ہو جس نے ٹولت ورس دو یا چوبیس میں اترڑ کی ہے یعنی کسی سال انہوں نے ٹولت پاس کی ہے وہ اس کے لئے فورم برشکتے ہیں جن کے آر وی ایسی کے ٹولت کرنے پر پینسٹ پرسنٹ سے زیادہ نمبر تھا سی وی ایسی ووٹ میں ٹولت کرنے پر پچتر پرسنٹ سے ہنگ زیادہ ہیں یعنی کسی اگر آپ نے رائستان بورٹ سے جو ہے ٹولت کیا ہے تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ پینسٹ پرسنٹ ہونے چاہیے کم سے کم اور سی وی ایسی بورٹ سے کیا ہے تو آپ کے پچھتر پرسنٹ ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے فورم برشکتے ہیں حالانکہ اس میں ابھی آپ کو میریٹ بنتی ہے تو اس بھی میریٹ بھی اس ویڈیو بتاؤں گا میں آپ کو آبشک دستہ بیج کے بارے بات کر لیتے ہیں جنال آدھارکارٹ جنال آدھارکارٹ میں آپ کا نام وئی ہونا چاہیے جو آپ کی مارسٹریٹ میں ہیں نوین آئے پرانپت مولنی مارسٹرانپت ٹولت کی مارسٹریٹ کالیج کی فیز کی رسید یعنی کی آپ کا یا تو گورنمنٹ کالیج میں یا پھر پرائیویٹ کالیج میں ریگولر کے روپ میں ایڈویسن ہونا چاہیے یعنی کی آپ ریگولر وہاں پر اسنا تک کر رہے ہوں جیسے کی آپ بی اے یا پھر بی اے سی یا بی کم جو بھی ہے گریجویسن اسنا تک وہ آپ کا ریگولر کورس سے ہونا چاہیے تو ہی آپ اس میں فورم برشکتے ہیں اگر آپ پرائیویٹ بھی ہے یا پھر ارن کوئی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ فورم نہیں بن پاہے ہیں وہ ریگولر ہی ہے تب ہی آپ برشکتے ہو بینک خاتا کی جانکاری یعنی کی اگر کسی پرستیت میں اسکوٹ نہیں ملتے ہیں تو آپ کے جو اسکوٹی کے روپے ہیں جیسے کی سترے ایسٹی آر پہ وہ اکانٹ میں ڈال دی جاتی ہیں تو بینک کی آپ کو رشیٹ چاہیے ہوگی فوٹو کانپی لگی جاتی پانپتر اگر آپ ایس سی و ایس ٹی کیٹگری یا او بی سی کیٹگری سے ہیں یا پھر ایڈلو اس کیٹگری سے ہیں تو آپ کا جاتی پانپتر ہونا چاہیے ایک سال سے زیادہ پرانا نہیں ہوں چاہیے اور آدھرکار یہ آپ کی آبشک ڈوکومنٹ ہے جو آپ کو دوستو یہاں پر فورم بڑھتے سمجھ جمع کرانے ہوں گے اب فورم کیسے بڑھ سکتے ہیں تو SSO ID کی مادیم سے اسکولرشپ کا اپسن آتا ہے دوستو اسکولرشپ اپسن پر جا کر ایمیت کے جریعے آپ آویدن کر سکتے ہیں تو کسی بھی ایمیت سے آپ آویدن کھرا سکتے ہیں آپ اس کو ڈوکومنٹ دے دینا ہے چھاتراؤں کے لیے اسکیم رہتی ہے اور اگر آپ کو ٹینٹ میں اسکوٹی مل چکی ہے تو آپ کو چالیسیہ روپے ملیں گے کالیج کے لیے اور اس میں کالیج کی آپ کو دوستو یہاں پر فیز کی رہشید یعنی جیسے آپ نے کالیج میں جو فیز جمع کر آئی ہے اس کی فیز کی رہشید کی کونپی بھی چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ دوستو جنرل رو بی سی شے ہیں تو کالیج ایجوکرسن ڈپارٹمنٹ ایڈولی اسپیر سیکنڈری ایجوکرسن ڈپارٹمنٹ یہ سب چھاتوٹی کے ساپ سے آپ کے ڈمن برگ آپ کے بانٹے گئے ہیں اس کے ساپ سے آپ کو سیلری دی جائے گی دیو نیران اسکوٹی چھاتوٹی ہو جنا اسکو جنا کا نام ہے دوستو تو آپ فورم بر سکتے ہیں 20 ستمبر سے فورم شروع ہو چکے ہیں دو دن پہلے سے تین دن پہلے سے اور 20 نومبر تک فورم بر جائیں گے دو مہینے تک دو مہینے کا سمیں ہیں اس کے بعد دوستو اس کی لیسٹ جاری ہوگی چار سے پانچ مہینے کے بعد آوشک ڈوکومنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے یہ سب ہی ڈوکومنٹ آپ کو جمع کرنے ہیں اب میریٹ کے بارے میں بات کر لیں پر آپ دے سکتے ہیں پچھلی جو آپ کی لیسٹ آئی تھی 23 کی وہ لیسٹ آپ کے سامنے ہیں دوستو کالی گائی بھیل میدعوی چھاتری شکوٹی بیتر یو جنا کے تحت جن کو دوستو یہاں پر لیپ جو سکوٹی بیتر کیے گئی تھی ان کی لیسٹ جاری کیے گئی تھی یہ دے سکتے ہیں بیتر یو جنا کے تحت تو کٹو آپ لیسٹ جاری کی جاتی ہے ٹویلت کے سافت سے اور ہم تو آپ پینسٹ پرسنٹ پر برسکتے ہو لیکن وہاں پر میریٹ بنتی ہے اسی کے سافت سے کیونکہ پہلے دس آزار چھاترہوں کو جب اسکیم دویار بیس میں شروعی تھی تب دس آزار چھاترہوں کو دیے جاتے تھے اب تیس آزار چھاترہوں کو یہ جو سکوٹی ہیں وہ آپ کے جگہ بیترن کی جاتی ہیں تو آپ پر آپ دے سکتے ہو یہ تو ہائیر ایڈوکیسن کی لیسٹ ہے یعنی کی ٹین تبالوں کی لیسٹ ہے یہاں پر آرٹس والے ہیں اور سائنس کومرس اور آر ویسی ورڈ اور سی ویسی ورڈ اس کے سافت سے آپ کی کٹوپ ہے جلوں کے نام بھی ہیں دوستو کتنے نمبر پر کس کو جو ہے سکوٹی بیترن کی جاتی ہے اس کے یہاں پر رولم کے سافت سے دوستو آپ کے یہاں پر جو فورم بڑھتے ہیں یعنی کتنی پرسنٹ ہے تو آپ کو ملیں گے اس کے لیے آپ کو بلائے جاتا ہے اور آپ کو سکوٹی دی جاتی ہے تو یہ فنسن ہوتے ہیں دوستو سرکار کی طرف سے وہاں پر بیتر کی جاتے ہیں تو ابھی سکوٹی یوجنا کے لیے آپ فورم بڑھ سکتے ہیں 65% کم سے کم ہونا ضروری ہے 65% سے کم ہے تو آپ فورم نہیں مرپاو گئے اتنی تو ہونا ضروری ہے اگر آپ نے سی بی ایسی ووٹ سے کیا ہے تو 75% پھر آپ فورم بڑھ سکتے ہو اور پھر آپ کی میرٹ نکلتی ہے اس میرٹ کے عادر پر آپ کو یہاں پر پرسنٹیں بتائی جاتی ہے کہ کس جلے میں کتنی پرسنٹیں رہی ہیں جیسے کہ آپ دے ساتھ دمیج میں 92% تک کو یہاں پر جو ہے سکوٹی ملی تھی چورو میں آپ کی 90% کے آس پاس الگ الگ جلوں کی الگ الگ میرٹ رہتی ہے اسی کے ساتھ سے کیونکہ الگ الگ جلوں میں الگ 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 یہاں پر اسکوٹی بھی ترکی جاتی ہے پورے رائستان میں 30,000 چھاتراؤں کو جو اسکوٹی ہے وہ دی جاتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے جس کی 65% سے اوپر ہے کیونکہ میرٹ کٹ اوپ کتنی بھی جا سکتی ہے فورم کم آتی ہے تو کم میرٹ جاتی ہے زیادہ فورم آتی ہے تو زیادہ میرٹ جاتی ہے دو مہینے کا سمیہ آپ کو دیا جائے حالانکہ ڈیٹ بڑھتی ہے لیکن آپ فورم جروعی بڑھتے ہیں اور اس سے سمجھ جانکاری کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں